اوکے تو ساتھ میں کام بھی دیکھنا نا اچھا جناب تو ہوا یہ کہ میں بتا رہی تھی کہ میڈیٹیشن جو ہے وہ ہندی میں دھیان کہتے ہیں اور اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں مراقبہ مراقبہ اچھا جویش لینگویج میں کہتے ہیں مراقبہ اور وہ ہر قوم ہر نسل کے پاس اس کی جو جس بھی آپ کمیونٹی میں ہیں جس بھی برینڈ میں ہیں مطلب کون سے برینڈ کے ہیں مطلب آپ مسلم برینڈ ہیں آپ کرسٹین برینڈ ہیں آپ ہندو برینڈ ہیں ایسٹر 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 لیکن یہ ایک میڈیٹیشن ایک ایسی انٹرنیشنل یونیورسل چیز ہے جس کا کسی سے بھی کوئی ریلیجن کا تعلق نہیں ہے کسی برینڈ کا تعلق نہیں ہے تو اس لیے اس کو یہ صرف اور صرف اور صرف ہیلتھ کے پوائنٹ او فیو سے بنایا گیا ہے اور اس کو جو بھی گہرے طریقے سے کرتا ہے وہ بہت زیادہ پھر بہت زیادہ نالیجبل گیانی بہت زیادہ ذہین دنیا کا بیسٹ لوگوں میں سے ہوتا ہے اور اپنی جان بھی جب اس کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی اس کو پتا ہوتا ہے کہ فلان دن فلان ٹائم پہ اتنے بس کے اتنے منٹ پہ مجھے مرنا ہے تو کیونکہ جب آپ گیان حاصل کر لیتے ہیں تو پھر موت آپ کے لیے ویلیو نہیں رہتی کیونکہ انسان صرف سے زیادہ اپنی موت سے رہتا ہے اور موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ گئے تو پھر کبھی بھی نہیں آپ دوسری کنٹریز تو نہیں جا رہے ہیں آپ تو بس زمین سے زمین کے اندر جا رہے ہیں یا لکڑیوں کے اوپر جا رہے ہیں یا جو بھی ہر برینڈ کا سسٹم اپنا اپنا ہوتا ہے یا کمپنیوں کا کہ کس طرح سے اپنی ڈیڈ باڈی کے ساتھ سلسلہ کرنا ہے تو یہ جو یونیورسل ہیلتھ ہے وہ کسی کی میراج نہیں ہے وہ ہم سب کی ہے اور انسان جیسے انسان سانس لیتا ہے اور جیسے انسان کھاتا پیتا ہے اسی طرح ہی میریٹیشن جو ہے اس سے بلونگ کرتی ہے اور جب آپ بہت زیادہ اس کو ریچ کر لیتے ہیں تو آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں یا خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں خدا کو محسوس بہت گہرے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور بہت لکی ہو جاتے ہیں اور خوش قسمتی ہوتی ہے اس کی انسان کی جو اس کو پورے طریقے سے اپنے سارے چکرہ کھل لیتے ہیں جب ایک اپنے سکتے ہیں ہیں اور بڑے بڑے گیانی ہیں اس دنیا میں خدا ان کو اللمبی زندگی دے اور ہیلتھ دے جو لوگوں کے لیے جو اس طرح کی باتیں نیٹ پہ چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے ہیلتھی رہ سکتے ہیں دے آر ویل ہیومن اور خدا کے نزدیک لوگ ہیں اور وہ کسی بھی برینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس سے کو فرق نہیں پڑتا تو بات صرف اتنی ہیں کہ آپ کو جو ہے میڈیٹیشن کیا دیتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ہیلتھ دیتا ہے اگر آپ کو شگر ہے اگر آپ کو تھائر آٹ ہے اگر آپ کو ہارٹ کی کوئی ڈیزیزز ہیں اور سکن ڈیزیزز ہیں تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو اس دنیا میں ایڈز ہے اور وہ ہے کیا نام ہے کینسر ہے ہاں تو اس تک کبھی علاج ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی محنت کرنے پڑتی ہے آپ کو یوگا کرنا پڑتا ہے یوگا سے مراد کے میڈیٹیشن کے اندر اپنی ایک یوگا ایک تو یوں والا یوگا ہوتا ہے یوں کر لے یوں کر لے ایک تو وہ یوگا ہو گیا ایک ہوتا ہے میڈیٹیشن یعنی دھیان دھیان کرنا اور دھیان کرنے سے پہلے کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور ان ایکسرسائزز کو کیا کہتے ہیں جو سانس کی جو بریسنگ جو پریکٹس ہوتی ہے اس میں بہت شاری ہوتی ہے لیکن سب سے خوبصورت اور سب سے ایمپورٹنٹ جو سانس ہے وہ ہے انالوم ملوم تھوڑا سا نام مشکل ہے میرے موک روڑا موڑا ہوا جاتا ہے but it's okay میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو یہ طرح سے آپ بتا سکھیں کہ انالوم ملوم کی جو سانس ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ہماری جو پیچھے تین وینس ہیں جو ہماری بیک بون سے شروع ہوتی ہے نیچے سے اور اوپر ہیڈز تک جاتی ہے اور ہیڈز سے اندر کے طرف آتی ہے اور یہاں پہ ٹچ کرتی ہے اور پھر ہماری زبان کو ٹچ کرتی ہے ہمارے تروٹ کو ٹچ کرتی ہے اور ہمارے پورے جسم کو مطلب ہر جگہ وہ تین لائنے ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے اور ہمارا جو سلسلہ وہ یہاں سے اور نیچے باٹم تک ہے ٹانگوں کا کوئی لینے دینا نہیں اس کا تو آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں جیسے بھی آپ کو کمفٹیبل لگے آپ سے بیٹھیں اور مین جو آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ آپ کا سانس ہے اور سانس کے لیے آپ کو بیک بون جو ہے وہ سیدھی رکھنے ہیں گردن تھوڑا سا یوں رکھنے ہیں اور پھر آپ کو پاکچر جو ہے وہ یوں لینے ہیں اور یہ لینے کی پاکچر لینے سے آپ کو گیان مندرہ کہتے اس کو گیان یعنی کہ علم حاصل ہوتا ہے اور آپ بہت زیادہ بہت زیادہ سپروشل ہو جاتے ہیں اور آپ کو بہت بہت کمفٹ فیل ہوتی ہے بہت باڑی میں بہت زیادہ چینجز آتی ہے یہ دھیان کرنے سے اور پلس آپ کا جو رجحان ہے علم کی طرف وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے آپ کو بس حبس لگ جاتی ہے کہ میں یہ بھی جانوں میں وہ بھی جانوں لیکن پوزیٹیو جاننے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس دھیان مندرہ سے تو اس وہ نیگٹیوٹی کہیں بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے کرنے سے پہلے اگر جو بھی انٹرسٹڈ ہے میں تو کہوں گی کہ سب کریں پہلی بات ہے آپ سب کے لیے کوئی ہیلتی ہے یا نہیں ہیلتی ہے سب کے لیے بہت ضروری آپ سانس لے رہے آپ نے سانس ہی لینی ہے دھیان میں بیٹھ کے اور کچھ بھی نہیں کرنا اس سے پہلے میں تب اپنے بلٹ کرنے کے لیے اپنا تھوڑا بہت آپ کو بریٹھنگ کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں رائٹ سے آپ لیں گے لیفٹ سے رائٹ کو بند کر دیں گے تو اور پھر یہاں سے یوں پکڑے گے اور یہاں سے چھوڑ دیں گے تو یہ جو چیز ہے آپ چونٹی ٹائم ایک تفاہ کریں گے پھر آپ ایک منٹ کا بریٹ لیں گے اور لیکن آپ کا دھیان آنٹھیں بند ہونے چاہیے اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں مانگنے والی شکل میں اللہ میاں پیسے بھی دے دے اور دھیان بھی دے 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 تو ایک ٹکٹ میں دو مزے مل جاتے ہیں تو آپ نے بیٹھنا یوں ہی ہے اور بہت ہیلتھی پوکسٹر ہے یہ اور آپ سے زمین پر نہیں بیٹھا جاتا تو آپ زمین پر بلکل بیٹھنا بھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ انرجی گین کرتے ہیں تو آپ کی جتنے بھی انرجی ہوتی ہے وہ زمین سک کر لیتی ہے اس لئے آپ کو جب میڈٹیشن کے ٹائم جب آپ بیٹھے تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ ایک سیکنڈ درہا ہاں جی کیا بات دی جی ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے میڈٹیشن میں جب آپ بیٹھے تو ایک چادر ہونی چاہیے آپ کو یوں لے پیٹھے آپ گھٹنوں تک ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا جسم ہی ڈھکتے نہیں آپ کے ہاتھ ٹھیک ہے ہونے چاہیے اور گھٹنے ٹھیک ہے اور ہمارے پیٹھ سے لے کر اوپر تک کا تعلق ہوتا ہے اور پیچھے جو ہمیں جو ہماری ریٹ کی ہے جسی دی ہونے چاہیے آپ یقین کریں کہ جب آپ برسنگ کرتے ہیں سلسلہ تو انشاءاللہ آپ کو پھر اتنا فائدہ ملتا ہے اتنا فائدہ ملتا ہے کہ جس کا کوئی انتہانی آپ جو ہے وہ کہنا میں آپ کی جو وینز جو ہیں وہ کلین ہونی شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس کی اس کو شروع آپ نے رائٹ سے ہی کرنا ہے یعنی کہ سورج سے شروع کرنا ہے رائٹ جو ہے سورج ہے اور لیفٹ جو ہے وہ چاند ہے تو اس طرح آپ کو یاد رہے گا کہ سورج کونس ہے اور چاند کونس ہے تو رائٹ کونس ہے اور لیفٹ کونس ہے تاکہ تو ان کے نام رکھ دیے جائیں اور امپورٹنس جو ہے ان کی آپ کو محسوس ہونے چاہیے جب آپ ٹونٹی ٹونٹی ٹائم قتم کر لیں ایک منٹ ویٹ کریں پھر اس کے بعد آپ ٹونٹی ٹونٹی ٹائم کریں اور آپ پھر اس کے بعد آپ دھیان میں بیٹھ رہے ہیں آپ کا دماغ جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہرے گا نہیں آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوگی آپ کو بہت زاری سوچیں آئیں گی اور یوں تھا اس نے یوں کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا مجھے بہت خصوص آرہا تھا اسی موقع پر نا جب آپ بیٹھ ٹیچن کر رہا ہوتا ہے آپ کو بہت گندگندی باتیں یاد آتی ہیں خاص طور پر لڑائی والی باتیں موقع مل جائے تو اس وقت جب آپ کمرے میں آئیں تو آپ سارے اپنے کپڑ پڑے جھاڑ کے دماغ جھاڑ کے یوں باقاعدہ کرنا آپ کو دھاڑنے چلو بری بری حرکتیں دکلو باہر کچھ نیچ چاہیے جوتے بھی جھاڑیں باہر پھینکیں اور بلکل نیچے پہ آکے بیٹھیں اور دو کوشن نیچے ڈالیں اپنے شروع کریں اگر آپ کو جیسے پر برم تو ہوگی اتنی آسان بات نہیں ہے ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے ہم لوگ سکون سے بیٹھ جائیں اور سوچے کچھ نہیں دماغ کو ہم نے عادت ہی ڈالی ہوئی ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو کھانے کی عادت ڈالی ہوئی تو ہمیں اس ٹائم پہ کھانے کی بھوک لگنی چلو ہو جائے گی کیوں اس ٹائم ہم کھاتے ہیں اور اگر آپ نے عادت نہیں بھوک کی اس ٹائم آپ کو سب کھا رہے ہوں گے نہیں کھار ہوں گے نہیں کھالو نہیں نہیں ایسا ہو جاتا ہے اسی طرح دماغ 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 کو آپ نے ٹرین کرنا ہے کہ بھائیہ ہم غلط ہیں آپ صحیح ہیں آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں آپ سب کچھ لیکن کسی بھی چیز کو جو آپ کے چیز آرہیا آپ اس کو دیکھیں اور اس کا حصہ مت بنیں اس میں انٹرفیر نہ کریں جو ہو رہا آپ کے دماغ میں ہوتا ہے let it go ایسا کرتے کرتے دوسرا یہ کہ آپ نے ایک اور چیز یہ سوچنی ہے کہ ہم اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں میں یہ سوچ رہی ہوں میں یہ کیوں سوچ رہی ہوں لیکن آپ نے یہ دل میں کہنا ہے یہ نہیں تو آپ اپنے آپ کو خود ہی روکیں گے میرے پاس یہاں کو فیملی تو نہیں ہے بچوں نے مجھے تو نہیں سکھانا مجھے ہی بچوں کو سکھانا ہے تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں خود کو اپنا باس بنانا ہے اپنا guidance بنانا ہے اپنا ساتھی بنانا ہے اپنے آپ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے دوسروں کے بارے میں کہتے رہیں گے جی اوہ فلانے نے یہ کہہ دیا فلانے نے یہ ہو گیا ہو گیا ہم تو اپنے دباغ کو بزی رکھیں ہمیں اپنے لئے ٹائم نکالیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا اور بس ٹائم یہی ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اور اس نے جو فلانے نے جو کہہ دیا ہے یہی ہے نہیں ایسا پچھو نہیں ہے ہمیں دوسروں کو دوسروں کے بارے میں سوچ کر ان کو اتنی اہمیت دے کر اپنا وقت خراب نہیں کرنا چاہیے ہماری زندگی ہماری صحت ہمارا دل کی دھڑکنیں کتنی ضروری ہے ہم لوگوں کے لئے ساپ ستھری ہوں اور ساپ ستھری ہو آپ کے پیچھے وین ساری کھلی بھی ہوں تو آپ جب تک زندہ رہیں گے تب تک کھلتی رہیں گے کوشش کریں کہ کم کھائیں کہ میں نے بھی کھا کھا گیا اپنا ودن بڑھایا لیکن تو میں نے بھی کھا گیا پہلے تو کھاتی نہیں تھی بلکل بھی نہیں کھاتی تھی آجیتی نہیں کھانے کی تو چاہیے نیوالا یک کر کے کھا لیا تو کھا لیا مرم سارا دن نہیں کھا دیتی چائے تک پھلیا تو پس ٹھیک ہے بہت ہے بہت یہاں آگے بچوں کے فورس کرنے کی وجہ سے میں نے ماما یہ چیک کرے ماما وہ چیک کرے اچھا لگا ٹسٹ کو موک اچھا لگا ہاں یہ کھاتے وہ بھی کھاتے چلو کھا لو کھا دے جانے ہمارا لو تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مینٹین کیسے کرنا ہے مار شکر خدا کے یہ ہے کہ مجھے کیونکہ میں شروع سے ہی بہت سیکریفائس کرنے والوں میں سے تھی کھانے والے یہ وہ ہر چیز میں سیکریفائس کر دیتی تھی مجھے اتنی پوٹینشل ہی نہیں ہوت تھی اس لیے مجھے اب بھی نہیں ہے اور کبھی بھی کوئی ٹینشن آتی ہے مجھے تو میں کہتے ہو کہ ٹینشن تو ہے اور یہ مجھ سے سولف ہونے والی نہیں ہے تو جسے نے کرنی ہے وہ ہی کرے گا بھائی ہم کیوں ٹینشن لے اس بات کی کیسی بات ہے اور اگر میری پیٹ پیچھے کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے انسان کہ فلا فلا اس نے اس نے اس نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا تو میں نے کہا میں سوچتا ہوں کہ کہا ہوگا اچھا ہی کہا ہوگا تو چیئے کہ کہا ہوگا اگر اس نے کہا ہے تو مطلب کہ میں اس بات پر مائن کو اچھا میرے بھارے میں ایسا بھول دی میں تو ایسی نہیں ہوں میں ایسی ہوں یا نہیں کسی کو کیا فرق پڑھا